تمام قسم کے منت ترلوں اور دھونس دھنکیوں کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ٹھینگا دکھائے جانے کے بعد پی ٹی آئی قیادت مایوسی کا شکار نظر آتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے مایوس ہونے کے بعد اب امران ڈوز نے اپنی تمام تر امیدیں عدلیہ سے وابستہ کر لی ہیں پی ٹی آئی قیادت سمجھتی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے سے نہ صرف امران خان کی رہائی کی راہ ہموار ہوگی بلکہ تحریک انصاف کے لیے اقتدار کے بند دروازے بھی کھول دیے جائیں گے دوسری جانی مبسرین کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب تحریک انصاف کو ملک کی آلہ اور ماتحت عدلیہ سے ریلیف مل رہا ہے وفاق میں عددی ادبار سے ایک مضبوط اپوزیشن اور ایک صوبے میں حکومت میں ہونے کے باوجود پارٹی امران خان اور ان کی اہلیہ سمیت دیگر رہنماؤں کی رہائی اور انتخابات میں ملنے والے منڈیٹ کی واپسی کے لیے ملگیر اور فیصلہ کن تحریک چلانے سے قاسر ہے اس حوالے سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو امران دوس کی جانب سے سخت تنقید اور رد عمل کا سامنا ہے تحریک انصاف کی موجود قیادت نے امران خان کی گرفتاری کا ایک سال مکمل ہونے پر سوابی میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا لیکن یہ جلسہ بھی تحریک انصاف کے ان ورکرز کو مطمئن نہ کر سکا جن کا واحد مطالبہ امران خان کی رہائی ہے کسی جانب سے کوئی امید کی کرن نظر نہ آنے کی وجہ سے پارٹی کی قیادت اس جلسے میں بھی ورکرز کے سامنے کوئی فیصلہ کن لائے عمل نہ دے سکی اور کارکنوں کی جانب سے تنقید کا سلسلہ نہ رکھ سکا ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر تحریک انصاف ملکی سطح پر اعتجاجی تحریک شروع کرنے سے گریزہ کیوں ہے اس حوالے سے تجزیہ کار رسول بخش رئیس کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت یہ جانتی ہے کہ جنہوں نے امران خان کو زیر احرازت رکھا ہوا ہے وہ کوئی بڑی تحریک چلانے نہیں دیں گے امران خان کی رہائی اس وقت صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ ملک کا پورا نظام جام کر دیا جائے تاہم اسٹیبلشمنٹ یہ نظام کسی صورت کسی کو بھی جام نہیں کرنے دے گی انہوں نے کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اپنی پروکسی یعنی مسلم ڈیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ذریعے ملک کا نظام چلا رہی ہے ایسے میں وہ کسی صورت اس نظام میں کسی دوسری جماعت کو خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دے گی رسول بخش رئیس کے مطابق تحریک انصاف اکیلی ویسے بھی اتنی بڑی تحریک نہیں چلا سکتی فی الوقت جماعت اسلامی کا احتجاج جاری ہے اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی احتجاج اور دھرنے ہو رہے ہیں آگے چل کر یہی مومنٹم کام آ سکتا ہے لیکن فوری طور پر تحریک انصاف بڑی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں تذیہ کار سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ جہاں تحریک انصاف کی حکومتیں وہاں پر جلسہ کر لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں کیونکہ جب تک پنجاب میں تحریک شروع نہیں ہوگی اور پنجاب سے تحریک انصاف کے ورکرز کو متحریک نہیں کیا جاتا اس وقت تک حکومت یا اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں آسکتے تاہم سیاسی امور کے ماہر ماجد نظامی کے مطابق نو میہ کے بعد پنجاب میں تحریک انصاف کی تنظیم اس قابل نہیں کہ وہ لوگوں کو باہر نکال سکے یا کوئی احتجاج شروع کر سکے ان کی تنظیم اس وقت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کچھ لوگ گرفتار ہیں اور کچھ پارٹی چھوڑ چکے ہیں اس لیے سوشل میڈیا کے علاوہ لوگوں کو متحریک کرنا مشکل کام ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت تحریک انصاف کوئی بھی ایسا احتجاج یا تحریک افورڈ نہیں کر سکتی جس میں کسی قسم کے تشدد کا انصر شامل ہونے کا امکان ہوں انہیں نو میہ کی صورت میں پہلے بھی ایسا دھچگا پہنچ چکا ہے اس لیے وہ بہت محتاط ہیں یہاں تک کہ جب عمران خان جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کو اپنا حق سمجھتے ہیں تو تحریک انصاف کے رہنما ان کے اس بیان سے بظاہر اتفاق کرتے نظر نہیں آتے اور اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ماجد نظامی کے مطابق تحریک انصاف موسم کی تبدیلی چاہے وہ اصل موسم ہو یا سیاسی موسم اس میں بہتری کا انتظار کر رہی ہے اس کے ساتھ وہ آلہ عدلیہ میں بھی تبدیلیوں کی منتظر ہے ان کا یہ خیال ہے کہ نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد صورتحال میں بہتری آئے گی لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب تک پنجاب میں لوگ متحرک نہیں ہوں گے اس وقت تک ملک کے دیگر حصوں میں کیا گیا احتجاج کوئی اہمیت نہیں رکھتا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت سیاسی طور پر اتنی مضبوط اور مقبول نہیں کہ وہ ملک کی تحریک شروع کر سکے اس حوالے سے تجزیہ کار اجمل جامی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت سیاسی لحاظ سے اتنے روابط نہیں رکھتی کہ وہ لوگوں کو متحرک کر سکے شاہ محمد قریشی پرویز الہی اور فواد چودری جیسے لوگ ہوتے تو صورتحال اس کے برعکس ہوتی انہوں نے کہا کہ حال ہی میں تحریک انصاف کو مختلف عدالتوں سے بڑی حد تک ریلیف ملا اس لیے وہ کوئی بڑی تحریک شروع کرنے سے پہلے مزید عدالتی فیصلوں کے بھی منتظر ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی